بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دار محبت سیزن 3 کی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے وہ اس ڈرامے کے متعلق کچھ فیکٹ بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی ریکھنا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پہلے میں آپ کو ڈرامے کے مین کریکٹر کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ سٹوری آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائے پہلے کریکٹر جو ہے ہمارے پاس فیروز خان جنہوں نے فرہاد کا رول ادا کیا ہے اسما عباس جنہوں نے فرہاد کی ماما کا مطلب امی جان کا رول ادا کیا ہے اور پھر آتے ہیں ہمارے پاس وسیم عباس جنہوں نے فران کے بابا کا رول ادا کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہیروین ہے وہ اکرہ حزیز ہے اور اکرہ حزیز کے بابا عثمان پیز زیادہ ڈرامے میں لیے گئے ہیں برامے کے پہلے سین میں ہی ایک آلی شان بنگلہ دکھائی دیتا ہے کچھ گاڑیاں بنگلے میں آتی ہیں برکھا پہنے گاڑیوں میں سے کچھ عورتیں نکل کر بنگلے میں چلے جاتی ہیں بنگلے کے این سامنے ٹرین گزرتی ہے برکھا پہنے عورتیں ٹرین میں روانہ ہو جاتی ہیں سین چینج ہوتے ہی ہمیں فراہان دکھا جاتا ہے فراہان ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں فراہان اپنی امی سے ناشتہ مانگ رہا ہوتا ہے تب ہی ان کے بابا گھر آ جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایک بار یہ بی اے پاس کر لے تو اسے کسی جو پر لگا دیں گی لیکن فراہان ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اس کے بعد ہمیں دو لوگ دربار میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ دونوں بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی دربار میں دعا کے لیے چلا جاتے ہیں اور دوسرا بھائی باہر کھڑے ہو کے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی ایک شخص کالے کپڑے پہنے اس کے پیچھے کندے پر اپنے ہاتھ میں پکڑی لاتھی تش کرتا ہے وہ بابا دوسرے بھائی کو سفر نہ کرنے پر روکتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ ضروری کام ہے مجھے جانا ہوگا بابا پھر کہتا ہے کہ نہ جا ورنہ سب کچھ گواب بیٹھے گا اور صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ آج سے تیرا سفر شروع ہوگا اور پھر چلا جاتا ہے بعد میں بڑا بھائی دربار سے نکلتا ہے اور دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ریلوے سٹیشن کا سین دکھائے دیتا ہے وہی پردہ والی عورتیں ٹرین سے نکلتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں سے ایک تو اکرا عزید ہے اور دوسری طرف وہی چھوٹا بھائی دکھائے جاتا ہے جو ٹرین سے نکلتا ہے اکرا عزید اور وہ بھائی دونوں اپس میں ٹکرا جاتے ہیں جس سے اکرا عزید اس پر گھرسا ہو جاتی ہے لیکن وہ اسے دیکھتا رہتا ہے اتنے میں دو شخص آتے ہیں اور اکرا کو لے جاتے ہیں لیکن وہ بھائی اسے دیکھتا رہتا ہے سین ہوتا ہے ہمیں فرہان دکھائی جاتا ہے فرہان اپنے پیپر کی تیاری کرلا ہوتا ہے لیکن حقیقہ میں وہ اپنی پیپر کی تیاری نہیں بلکہ پرچیاں منا رہا ہوتا ہے اور وہ پرچیاں کورٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے بدقسمیتے سے وہ کورٹ فرہان کی امی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ دھو دیتی ہیں اور یہ بات فرہان کو اس دن پتا چلتی ہے جس دن اس کے پیپر ہوتا ہے فرہان بھاگا چھت پر جا کر کورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو تب ہی اس کی ہمسائی کو پتا چلتا ہے کہ اس کورٹ میں پرچیاں بنائی گئیں تھی وہ فرہان کو تنگ کرنے لگ جاتی ہے فرحان کہتا ہے کہ دیکھنا میں بھی زندگی میں کچھ بڑا کروں گا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ چھوٹا بھائی بندے بجوا کر اکرا عزیز کے انفرمیشن ہی کٹھی کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین کسی نسار کے گھر شادی کے لیے آئی ہیں وہ اکرا کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے مانو کہ اسے پیار ہو گیا ہو پھر سین چینج ہوتا ہے ہمیں دکھائی جاتا ہے اکرا اور اس کی بھابی شادی کے گھر آ چکے ہیں اور یہاں پہ فل شادی کا انتظام ہو رہا ہے اور اکرا کے ایک دوبٹا گھر رہ گیا ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دوبارہ مارکٹ میں جا جائے اور وہاں سے دوبٹا کھریدا جائے دوسری طرف فرحان پیپر دے کے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آتا ہے کیونکہ وہ پیپر بہت جلدی دے دیتے ہیں اسی لیے ابھی ٹائم میں ڈیڑھ گھنٹا واپس پڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گھر بھی نہیں جا سکتے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے ہی یہاں پہ پھیرا جائے اور وہ سب ایک مال میں چلے جاتے ہیں اتفاقاً اسی مال میں اکرا بھی آئی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے اس کے بعد فرحان اپنے گھر آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے فرحان کے بابا اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور وہ بیٹھ بھی جاتا ہے فرحان کے بابا اس سے کہتے ہیں کہ فرحان چاہیے پیپرو میں ورنہ کچھ نہیں بنے گا جس پر فرحان مایوس دکھائی دیتا ہے فرحان کے بابا پھر وہی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ بی اے پاس کر لے گا تو اسے کلرکی کی نوکری لگوا دیں گے پہلے کی طرح فرحان ابھی بھی خوش نہیں ہوتا اور ساتھ بیٹھے بڑے بیٹے کو وہ سی ایس ایس کا انتحان پاس کرنے کے لیے کافی سپورٹ کر رہے تھے ایسا دیکھ فرحان اور فرحان کی ماما دونوں مایوس ہوئے اس کے بعد ہمیں شادی کے گھر کا محول دکھائے جاتا ہے اور یہاں کافی دھوم سے شادی منائی جا رہی ہوتی ہے سین چینج ہوتے ہی جو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے فون سے بات کر رہا ہوتا ہے بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہوتا ہے کہ جلدی آجا یار تیرے بیغیر میرا اور ماما جی کا دل نہیں لگتا ہے چھوٹا بھائی بات ٹال کر اسے کہتا ہے کہ مجھے جہاں پر کچھ ضروری کام ہے تو میں نہیں آسکتا اس کے بعد فرحان کے بابا کام سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بندہ بھی ہوتا ہے جو اتفاقن فرحان کا سپری ڈینٹ ہوتا ہے اور وہ فرحان کے بابا کو بتاتا ہے کہ فرحان نے پیپر ہی نہیں دیئے گر جاتے فرحان کے بابا فرحان کا کافی بے اچانی سے انتظار کرتے ہیں جب فرحان آتا ہے تو بابا اسے بڑے پیاس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا پیپر کیسا ہوا ہے فرحان آگے سے کہتا ہے کہ پیپر تو اچھا ہوا ہے لیکن باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اسی پر بابا کو گصہ آتا ہے تو وہ فرحان کے ایک تھپڑ مار دیتا ہے اور یہاں ہی پہ ہمارا پہلا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا اپیسوڈ پہ ایسی ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو کو لائک کریں میں وعدہ کرتا ہوں جس دن میری ویڈیو پر پچاس لائک آگے میں اسی دن ویڈیو دوسری اپیسوڈ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو یار سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا کہ اگلی ویڈیو کس پر بنائی جائے اللہ حافظ